ایس ایس ای ایم ٹی ایس دو ہزار تئیس کے اگزام کی بات کریں گے ایک تو وہ اگزام جو پہلے ہاف میں ہو چکا ہے اب ایک دو دن میں ختم ہو جائے گا یہ ہم اس نوٹیفیکیشن کی یہاں پر بات کر رہے ہیں آج جو بھی نیا نوٹیفیکیشن آنا ہے جس کا اگزام سپٹیمبر کے منت میں ہونا ہے تو یہاں پر ڈاؤٹ یہ چل رہا ہے کہ نوٹیفیکیشن کب آئے گا اور اس پر کمپورٹیشن اور ڈینجرس لائل کر رہنے والا ہے اس پر ڈسکشن کر لیں گے سب سے پہلے جو ایس 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 کا ریوائزڈ کیلینڈر سامنے آیا تھا اگر ہم اس کیلینڈر کی طرف دھیان دیں گے تو یہاں پر یہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے ایم ٹیس کا جو اگزام ہے یہ 14 جون کی ڈیٹ دی گئی تھی کہ اس نوٹیفیکیشن پبلش ہو جائے گا اور 14 جولائی تک کا ٹائم رہے گا اور اگزام آپ کا سپٹیمبر کے منت میں ہونے جا رہا ہے اور یہ 14 جون کی بات ہے آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اب بھی 19 جون ہے تو اب بھی تک نوٹیفیکیشن سائٹ پر اپلوڈ نہیں کر رہا گیا ہے پہلے بات تو کلیر کٹ ہی ہے کہ یہ آپ اگر کلینڈر جب بھی دیکھتے ہو یہ تینٹیٹیو کلینڈر ہوتا ہے ایکزیکٹ کلینڈر نہیں ہوتا کہ ایکزیکٹ دو ڈیٹ بتائے گا اسی ڈیٹ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا اسی ڈیٹ کو لاز ڈیٹ وغیرہ رہے گی یہ تینٹیٹیو ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ اس کے آس پاس کبھی بھی آ سکتا ہے سیم ڈیٹ میں بھی آ سکتا ہے تو کچھ نوٹیفیکیشن سیم ڈیٹ پر پبلیش ہو جاتے ہیں کچھ نہیں ہو پاتے ہیں اب ایمٹیس کو 14 کہا گئی تھی یہاں پر کہہ گئی تھی آج 19 تاریخ ہوگی اس کا ریزن یہ ہے کہ بھی already SSC ایمٹیس کا اگزام جو پہلے والا ہے وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے یہ جو جس کے فارم فیب میں ختم ہوئے تھے دو شفٹ میں الگی طرح کی اگزام ہو تو میرکے منت میں بھی ہوئے تھے جون کے منت میں بھی چل رہے ہیں یہ اگزام آج 19 آج بھی ہے اور کھل 20 کو بھی ہونے والا ہے ابھی تک یہی اگزام کمپلیٹ نہیں ہوئے اس کے پیچھے کا مین ریزن یہ بھلا سامنے آیا ہے اور یہ کلینڈر وغیرہ کافی پہلے اس کے تیاری کری جاتے ہیں اب آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہوگا ابھی تھوڑا سا آپ کو ویٹ یہاں پر کرنا ہوگا تھوڑا سا in the sense maximum آپ کو ہو سکتا ہے تین دن ویٹ کرنا پڑے پانچ دن ویٹ کرنا پڑے یا ایک ویق تک آپ کو ویٹ کرنا پڑے تو نوٹیفیکشن آپ کے سامنے آ جائے گا اسی منت آئے گا آپ کو تینشن لینے کے زیرورت نہیں کہ زیادہ پوسپنگا گئرہ ہوگا ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے نوٹیفیکشن اسی منت آپ کے سامنے آ جائے گا ہو سکتا ہے کہ دو دن کے بعد آ جائے تین دن کے بعد آ جائے یا بیس تاریخ ہوگا اگزام ختم ہو رہا تو ہو سکتا ہے اکیس تاریخ ہو رہا کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک ویٹ تک آپ ویٹ کیجئے نوٹیفیکشن آپ کے سامنے آ جائے گا اور لاسٹ ایڈی ہم پر جولائے کے منت کی رہنے والی ہے اچھا کہہ سا آپ کے پاس ٹائم ہوگا لیکن اگر آپ چاہتے ہو ایسپیرینٹس کے فارم میں پر ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو فارم میں جب فوٹوگراف وغیرہ اپلوڈ کرو گے اس کا خاص کر کے دیان دینا میکسیم فارم اس فوٹو کی وجہ سے ہی ریجیکٹ ہوتے ہیں تو کوشش کر کے جب یہ فوٹو اپلوڈ وغیرہ کرو جو انسٹرکشن دی گئے ہیں اس کے حساب سے ہی اپلوڈ کرنا ہے تو یہ تو ہوگی پیپر کی بات کی پیپر نوٹیفیکشن جلدی آ جائے گا سپٹیمبر کے منت میں اگزام ہو جائے گا یہ ختم ہوگا ایمٹیس والا اگزام پھر آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے ایمٹیس دھیلی والا ہے جو پیپر آپ کے سامنے آ جائے گا اکٹوبر کے منت میں وہ والے فارم لگ جائیں گے تو ایک بار تیاری سٹارٹ کرو گے آگے تک آپ کے کام آنے والا ہے تو یہاں پر اس بار کہا جارتا ہے کہ دینجرس لیور کے کمپیٹیشن رہنے والا ہے ابھی آپ نے دیکھا کہا ہالے میں اگزام چلی رہے ہیں ابھی بیس تاریخوں کل تک اگزام ایمٹیس کے ہونے ہیں اور دوسرے نوٹیفکیشن سامنے آ جائے گا وہ ایسپیڈنٹس جو نے اس بار بھی ایمٹیس پہلے بار اگزام ہوا بھی جو چل رہا ہے اگزام اس میں بھی جس نے محنت کری ہوگی کسی نہ کسی وجہ سے ہو سکتا اس کا پیپر میں نام نہ آئے پوائنٹ ایک مارک سے یا ایک نمبر سے دو نمبر سے پانچ نمبر سے وہ پیپر میں نہیں آ پائے گا کٹ آف میں نہیں آ پائے گا تو اس نے تو تیاری صحیح سے کر رہی ہے اور ابھی فریش تیاری کر رہی ہے ایک بار پھر سے چانس ملنے جا رہا ہے اس بار وہ جو سٹوڈنٹ ہے وہ اس چانسوں کے جانے نہیں دے گا تو آپ کو اگر فریش ہو آپ کو ان سبی سے بھی کمپیٹ کرنا پڑے گا اور کہیں سارے ایسے جنگوں اچھا کازا ایکسپیرنس ہے وہ بھی اپلائی کرنے چاہ رہے ہیں جو جسے ہمارے جمہو کشمیل کے ایسپیرنس کی بات کریں ان کو کوئی محکا نہیں مل رہا وہ اسپیرنس کے تیاری بغیرہ کریں گے اس طریقے سے سب کچھ دھیان سب باتوں کو دھیان پر رکھتے ہوئے اور ویسے ہی ایسے کمپیٹیشن کافی زیادہ رہتا ہے اس بار جو کمپیٹیشن ہے وہ دینجروس لیول کا رہنے بار ساتھ سات پیپر اس بار آنے والا ہے تو اس بار آپ کو بہت بڑے طریقے سے اس کے لئے بنایا ہوا ہے اور وہیں پر آپ کو جو بھی لیٹس لاسٹ موٹیفیکشن تھا اس کا پیڈیو فرم بل جائے گا وہ بھی وہاں پر جا کے آپ ڈاؤنوڈ کر سکتے ہو تو یہاں پر جب آپ پلیلیسٹ والے سیکشن پر آو گے تو یہاں پر آپ کو جیسے دیکھو اسے سی ایمٹیس دو در پیس پیپر اس پیپر میں قوشنز آتے وہ لیو پلیلیسٹ بنائے گئی ہے اسے سی ایمٹیس کو لے کر کسی بھی طرح کا ڈاؤٹ بغیرہ آتا ہے اس کو لے کر پلیلیسٹ بنائے گئی الگ سے انڈین پولیٹی کی پلیلیسٹ ہے اسے سی بیسٹ کوشنز والی پلیلیسٹ ہے سب سے پہلے آپ کو پڑھنا یہ ریزنگ والی جو پلیلیسٹ ہے سب سے پہلے آپ کو اس پلیلیسٹ کو کور کرنا ہے اس پلیلیسٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو ایم سی کے ماراثن والی پلیلیسٹ بھی سٹارٹ کرتے جانے ہیں لیکن میں یہ نہیں بلوں گے جو پرانے ویڈیو سے وہی کور کرتے رہو ایسا کچھ نہیں ہے ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے ریزنگ کی ویڈیوز آلڑی ایویلیبل ہیں آپ وہ دیکھ لیجئے ماتھمیٹک سٹارٹ کرنا ہے وہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا بعد کے جو سیکشن بچ گئے تھے وہ بھی سٹارٹ کرتے جاؤں گا ریزنگ کی ریویشن بھی کرواتا جاؤں گا تو کلاسز آپ کے جلدی ہی سٹارٹ ہونے والی ہیں کس طرح سے سٹارٹ کر جائے گے وہ بھی آپ کو جلدی بتا دی جائے گا فیلال اس طرح کے ویڈیوز دیکھتے رہو جن کا بھی ایگزام ہوا تھا انہوں نے بھی بتایا تھا کہ جب یہ پلیلیسٹ پڑی گئے ریزنگ والی اس پلیلیسٹ نے وہ کتنا بینیفیٹ ہوئے تو آپ یہ پلیلیسٹ ضرور دیکھیں گا آپ کو بھی اس کا بینیفیٹ ضرور دیکھنے کو ملے اور پورا سلیوز کمپلیٹ کروائے جائے گا اگر آپ ابھی سے تیار نہیں کرو گے تو لاسٹ میں آپ کو بھی ایسا ہی حال ہونے والا ہے اگر چاہتے ہو ایسا حال نہ ہو تو اب بھی سے تیاری کرنا سٹارٹ کر دو ہارڈ لیول کے تیاری کرنی ہے اچھے طریقے سے تیاری کرنی ہے باقی سسی ایمٹیسٹ کی جو پلیلیسٹ ہے آپ کو میں نے اولیڈی بتا دیا بنی ہوئی سسی ایمٹیسٹ کی تیسٹ سیریز کا لنک بھی آپ کو میں ڈسکرپشن بوکس میں کمنٹ سیکشن میں پین کر دوں گا وہاں پہ جائے گا آپ ٹیسٹ سیریز کو بھی جوائن کر سکتے ہو کئی طرح کے ٹیسٹ آلڈی اپلوڈڈ ہے اور بھی کئی طرح کے ٹیسٹ وہاں پر اپڈیٹ ہوتے جائیں گے جو آپ کو پڑھاتا جاؤں گا میں بھی کلاسز میں اس کو جو ٹیسٹ ہوا کرے گا وہ بھی اس ٹیسٹ سیریز میں ایڈ ہوتا جائے گا تو وہ جائن کر دیجئے گا آپ کے لئے بینیفیشل رہنے والا ہے فیلال کرتے ہیں آج کیسے ویڈیو کو اینڈ ملیں گے نئے ویڈیو میں نے اپڈیٹ کے ساتھ نئے کلاسز کے ساتھ تب تک لئے thank you and joy hind